نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیلے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ جنگ نے اپنی شکل تبدیل کر کے اب یہ مزید پیچیدہ ہو گئی وہ کیسے ہو گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے جب ہم کافی سال پہلے ایک مووی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ترمینیٹر کے نام سے بڑی ایزا بدست آنال شوارڈنگر کے پوری سیریز آئی تھی ترمینیٹر جو ہے وہ یہ جو ہیرو ہے ظاہر ہے اس کا اس وقت بلکل اندازہ نہیں تھا کہ کبھی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس یہاں تک پہنچ جائے گی کہ اس میں یہ جو سائی بوگ یہ جو بھی مشینز ہیں کلنگ مشین ہی ہے نا یہ بندہ اس میں یہ بھی اور جو اس کے لڑائی ہو رہی ہے دو کلنگ مشینز کے لڑائی ہو رہی ہے اور ایکچویلی اس میں اس میں ہے کیا اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا اندر ڈیٹا سارا فیڈ ہے اور ہر ایک کی شکل ہے ہر ایک کا نام ہے اور وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ کپڑوں کو گاڑیوں کو شاپنگ کرنے جاتا ہے سائز ادھر سے ادھر وہ کسی کا جوتا لے رہے ایکزیکٹ ایکوریٹ اس وقت جب یہ موویز آئی تھی اس وقت اتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آرٹیفیشنل انٹیلیجنس ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پہلی آرٹیفیشنل انٹیلیجنس غالباً وہیں وہیں سے سامنے آئی تھی سب کے اچھا ایک بات تو یہ دوسری جو بات ہے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے نہیں اس جنگ کے اندر افغانستان سے جو ویڈرال ہو رہا ہے افغانستان سے جو ویڈرال ہے اس امریکن ویڈرال کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے خطے کے اندر کیا ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان ایران امریکہ رسیہ چائنہ اور میں اس کو پیچیدہ کیوں کہہ رہا ہوں اور میں ہی کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بن سکتی اور جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی جنگ ہے تو اس کا ایک تھیٹر یہاں پہ کھل گیا ہے اور کھل ہے وہ تھیٹر بند نہیں ہوتا ایک دوبارہ جنگ چھڑ جائے اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتی چلی جائے بڑھتی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سین این جو نیوز بریک میں ظاہر ہے ریفرنس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں تو سین این نے جو نیوز آج دی ہے وہ بڑی ایک انڈرسٹنگ اور وہی میرا خواہ سے بڑی امپورٹن قبر ہے وہ یہ سین این کہہ رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمسٹریشن سٹیل وینگ سی آئی ایڈ ڈرون سٹائک پولیسی افغانستان امیر افغانستان ویڈرال اچھا اب خبر جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور اس کو تھوڑا سا اس خبر سے ہٹ کے بھی ذرا سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے ویڈرال تو ہو گیا تو پھر ڈرون کی ڈرونز کہاں پہ سٹائک ہوگی اچھا اب اس کی وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ امریکنز ایک بات کہہ چکے ہیں اور وہ بات یہ ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی دہشتگرد قوت یا شخصیت یا کوئی تنظیم یا اسے بابستہ لوگ نظر آئے جو کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوئے تو وہ اسٹائک کریں گے یہ آج سی ان ان کی خبر ہے ڈرون اسٹائک اچھا اب تو اچھا ڈرون یہ وہ ڈرون نہیں ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 18 سال پہلے استعمال ہونے شروع ہوئے تھے بلکل یہ جو ڈرون کی جو پولیسی اب ہے وہ یہ ہے غالباً کہ اس کو چونکہ چونکہ پہلے سی آئی ہے یہ سی آئی کا پروڈیکٹ ہے ڈرون سی آئی ہی اس کو کرتی لیتی تھی آپ پریٹ لیکن اب آلیمن جو بھی ڈرون سٹائک ہوگی وہ بائیڈن انیمسٹیشن مطلب وائٹ ہاؤس آفورائز کرے اس کی وجہ یہ ہاں اس کی وجہ ہے اور اس میں پھر نئی پولیسی بن رہی ہے ڈرون سٹائک کی کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کیا صرف اچھا وہ اس کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں آم القاعدہ یا کسی اور دہشتگر تنظیم سے لیکن جو دوسری بات ہے وہ اہم ہے ضرور نہیں کہ اس کے کوئی ممبر ہو کیونکہ اس کے نتیج وہ ہو سکتا ہے اس کو واج کریں اور ہو سکتا ہے وہ صرف اس کے بعد سٹائک کریں کیونکہ نیچے گراؤنڈ پر ان کے تحادی بھی ہوں گے افغان فوجی بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں یہ ہے کہ افغانستان میں کون سے لوگ ہیں اس وقت جو جو برسرے پیکار ہیں تو آپ کے ذہنے فوری طور پر آتا ہے طالبان آپ کے ذہن میں آتا ہے جی عزبے کیے ہیں تو تاجے کیے ہیں تو جو ہے وہ اس ہزارہ برادری سے یہ ہیں تو گل ودین حکمتیار کے ساتھ یہ ہیں تو یہ یا ہم کو آتا ہے اس طرح سے ذہن میں آجاتی چیزیں لوگ پسر آتا لیکن اس میں جو ہے وہ ایک نیا رنگ غالبا یہ خطے میں پیچیدہ جنگ ہے اور اس پیچیدہ جنگ میں اب اس کے نئے چونکہ نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ وہ ایک بڑی جنگ اس خطے میں جنم دے رہی ہے تو اس کے پھر اس کا رنگ روح بھی الگ ہوگا اور اس میں دو تین باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو اچھا یہ پاکستان پہ اس کے بڑے حسرات ہونے کا خطرہ ہے ہم انڈیا پہ بھی بنگلہ دیش پہ بھی ایران مشرق بستہ بری دنیا کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ سپر پارٹس تکر آ رہی ہیں آپس میں تو ہر ملک کسی نہ کسی انداز میں اس کا افیکٹی ہو سکتا ہے اور ایک جو بات بلکل میں سمجھتا ہوں کیونکہ اتنے عرصے یہ کور کیا ہے افغانستان کو بھی اور مشرق بستہ کو بھی اور افریقہ کو بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ سن رہے تھے پاکستان کے مشہور پتر کا ڈاکٹر شاہد مسود جن کو میں پیار سے بلاتا ہوں ڈاکٹر گھوچو تو ڈاکٹر گھوچو نے ایک نیا کچھ مووی وغیرہ دیکھ کر انٹیلیجنس آرٹیفیشل ایسا کچھ ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ اور مووی وغیرہ دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں بولنا ہے کہ امریکہ ڈھائیڑھائی سو مطلب گرام کے بتیس بتیس گرام کے ڈرون سے اٹیک کر سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کی اوپر امریکہ اس خطے سے نکل تو گیا ہے لیکن وہ جنگ ابھی بھی جاری رکھے گا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے یہ پترکار آپ کو بتا دوں کہ یہ پترکار کافی مشہور ہیں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لئے اور ان کے ویڈیو بھی آپ لوگ میرے شہر پر تو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے اگر دیکھتے تو ویوز آتے ہیں میرے شہر پر ویسے بھی ویوز نہیں آتے ہیں تو دوستو یہ پترکار ہیں جو یہ بولنا ہے کہ امریکہ اب ڈرون اٹیک کرے گا تالیبان کا ساتھ دینے والوں پر بھی ڈرون اٹیک کرے گا اور obviously تالیبان کا کٹر سپورٹر ہے پاکستان پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 80% لوگ تالیبان کے ڈائی ہارٹ سپورٹر ہیں تو ان لوگوں کو تو اب جو امریکہ کی نئے ڈرون پالسی اس سے تو کافی ڈر لگ رہا ہے امریکہ اگر ڈرون اٹیک کرتا ہے تو ڈرون اٹیک پاکستان میں بھی ہوں گے ڈرون اٹیک کابل میں بھی ہوں گے ڈرون اٹیک افغانستان میں بھی ہوں گے کیونکہ تالیبان آپ کو پتا ہے کہ تالیبان فورسز اب دھیرے دھیرے افغانستان میں ان کی پاور آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے ان فیوچر افغانستان انہی کے انڈر میں رہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ابھی بھی کابل میں آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے ایمبرزڈر وہاں پر ہیں سارے دیسوں کے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی کابل چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے ہیں افرہ تفریح مچ رہی ہے یہ سب چیزیں پاکستانی میڈیا میں جاتا تر آ رہی ہیں دنیا کے ایسا بھی کچھ ہوتا تو دیفنیٹلی کابل ابھی کھالی ہو جاتا سارے دنیا کے ایمبرزڈر وہاں سے نکل جاتے تو اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والی سمیہ میں ساری سیچویشن کلیر ہو جائیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن بیل کو دبائیں دنیا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائیں